موسیقی موسیقی ورکم بیک ناظرین مہمانین اگرامی میرے ساتھ موجود ٹاپک بہت سنسیٹیف میرے سیفر رحمان کے لیے سوال آہ اوروٹو یو سر جی جی آپ نے یہی کہاں دیا ادم برداش پیرنٹس میں بھی آئی ہے ہے ساتذہ میں بھی ہے دیکھیں یہ ایک اوور آل سوشل فنومنن ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی بات کی گئی اکنومک جو ڈسپیریڈیز ہیں معاشی ناہمواریاں جو ہیں اس کے ساتھ سوشل جو میں سمجھتا ہوں اونچ نیچ کا جو ایک تصور آ گیا ایک باختیار کا اور بےختیار ڈپرائیوڈ جو لوگ ہیں محروم طبقات ان کی تعداد کیونکہ بڑھ گئی یہ سارے جو یہ ایک رپل ایفیکٹ ہوتا ہے دیمونسٹریشن ایفیکٹ جیسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ ایک دوسرے کا اثر دوسرے طبقے بڑھ جاتا ہے جب آپ کے سامنے ایک موڈل بن جاتا ہے ایکسپلوائٹیشن کا استحال کا ظلم و بربریت کا تو وہ پھر سرائط کر جاتا ہے معاشرے میں اوپر سے لے کے نیچے تک وہ ایک روایت ایک ٹریڈیشن ایک سوچ ایک ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک سلسلہ بن جاتا ہے لائف کا ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے ٹھیک تو وہ پھر لائف سٹائل کو بالکل جدا کرنا میرا خیال ہے صرف قانون کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ کسار جیسے بھی ہم نے کہا ساتھا ہمارے علماء اکرام میڈیا جو بہت زیادہ چیزوں کو اس طریقے سے گلوریفائے کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلوریفائے نہ کیا جائے چیزوں کو ایکسپوز کیا جائے ان دونوں چیزوں میں فرق ہے جب آپ ایکسپوز کریں گے کسی کی زیادتی کا کہیں پہ اونچ نیچ کہیں پہ مارک اٹھائی تو اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک ایک طرح سبق عموز قسم کا یعنی وہ ایک پیغام جائے گا اس طرح ماضی میں آپ دیکھیں کہ سبق عموز ڈرام میں ہوتے تھے بلکہ آگی بستی اور یہ بڑے بڑے ڈرام میں دیکھتا تھا تو میسج جاتے تھا اس میں تو لوگ بعد میں کہتے تھے دیکھو یار یہ جو ہے اس نے کتنا ظلم کیا یہ کتنی پھر اپنے انجام کو پہنچتا تھا تو یہاں بات انہوں نے بلکل صحیح کہی کہ ابھی انہوں نے کہا کہ سلطان راہی گلوری فائے کیا جا رہا تھا کہ جی اگر اس نے کلاچن کو پکڑی ریا اور بھون رہا گیا ہے یا وہ جو صحاب ہیں ہمارے نوری ناتو ڈپٹی یعنی میں تمہارا یہ اچھرکار ہوتا ہے عام آدمی میں بھی آتا ہے کہ بچوں میں جو ٹوائز کا ایک میرا خیال گن ٹوائز رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں یہ دیکھیں اس کو ریگولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن من حیصل قوم ہمیں معاشرے کو پورے کو سوچنا ہے ٹھیک کیونکہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے معاشرے ہیں جو روح باترقی ہیں جو ترقی کی طرف گامزن ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ حکومتوں کا زوال جو ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک تو جہاں پہ حکومتیں پر صرف انحصار کریں گے اور معاشرے بھی زوال مزیر ہوں گے تو میرا خیال اس میں کوئی ترقی نہیں آ پاس بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک اچھا ناصر شیرازی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مسجدوں سے جس طرح سے آلموں کی بات کی ہے علماء کرام کی بات کی ہے کیا مسجدوں کے جو جمعے کے خطبات ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں سے محبت آشتی امن کا پیغام جو ہے وہ آنا چاہیے بھائی چارے کا پیغام جو آنا چاہیے اچھا ایک اور بات کیا یہ اسلام کے خلاف آپ سازش نہیں سمجھتے سوچی سمجھی خواہو میں کر رہا ہوں خواہو آپ کر رہے ہوں میں کسی ایک شخص کے اوپر یہ بلیم نہیں دینا چاہتا نہ کسی حکومت کے اوپر نہ کسی مولوی کے اوپر کہ ہم مسجدیں اپنی اپنی بنائی ہوئے ہیں یہ جی شیعہ کی مسجد ہے یہ دیوبندی کی مسجد ہے یہ بریلوی کی مسجد ہے یہ وہابی کی مسجد ہے جب ہم کبھی کوئی خوشی کا موقع ہمارا آتا ہے جب ہم کوئی شادی کرتے ہیں تو پورے شہر میں یہ پوچھے بغیر کہ تو سنی ہے تو شیعہ ہیں تو وہابی ہیں اس کو کارڈ بھیجا جاتا ہے اور بڑا وارم ویلکم کیا جاتا ہے اپنی شادیوں کے اوپر ایسا وارم ویلکم ہم مسجدوں میں کیوں نہیں کرتے وہاں پہ یہ ٹریڈیشن کیوں نہیں ہم اس کو آگے بڑھاتے تو شرائی صاحب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی تو ایک برداشت اور صبر کا سبق ہے دیکھئے مسجدوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا مساجد میں جو میمبر ہیں وہاں سے جو خطبات جاری کیے جارے ہیں ان کی ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ ایک اویرنس آئی ہے رویہ انسانوں کا مسلمانوں کا اور سوسائٹی میں رہنے والے افراد کا ذمہ داران جو ہیں ان کے رویہ میں بہتری آئی مصبت تبدیلی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہاں کہیں کہیں خال خال شکایات بھی ہیں لیکن ان کو دور کیا جا سکتا ہے سوسائٹی کا یہ فرض ہے کوئی افراد پہ نظر رکھیں جو انتشار پھیل آ رہے ہیں دیکھئے ہم نے بات کی مختلف حوالوں سے کہ مختلف شعبوں میں ہو کیا رہا ہے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کوئی ہیومن بینگ ریکروٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی منصب کے لیے تو اس کی جو ریکروٹمنٹ کا عمل ہے وہ اتنا شفاف نہیں ہوتا ہم غلط ہیومن بینگ کو غلط ٹاس دے کے غلط جگہ پہ لگا دیتے ہیں پاکستان میں غالباً واحد ادارہ عام فورسز کا ہے جہاں فاجہ پاکستان میں آفیسر بننے کے لیے جب کوئی شخص آ رہا ہوتا ہے یا کسی اور بھی رینک کے لیے وہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سائیکو ٹیسٹ ہوتا ہے سائیکولوجس کی ایک ٹیم بیٹھی ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ پھر اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس کو وزن دیا جاتا ہے وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے ایک طالب علم کتنا ہی فٹ کیوں نہ ہو فیزیکلی اس کی تعلیمی قابلیت کتنی امدہ ہو اگر وہ سائیکلاجیکل ٹیسٹ جو ہے کوالیفائیڈ نہیں جاتا تو اس کو گھر بیج دیا جاتا ہے درست ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوالیٹی ہیومن بینگ اگر ریکروٹ کرنے ہیں تو ہر ادارے میں ہر ذمہ دار پوزیشن کے لیے خواہو امام مسجد کی پوزیشن ہی کیوں نہ ہو وہ پروفیسر کی کیوں نہ ہو وہ ٹیچر کی کیوں نہ ہو کسی بھی آفسر کی اس بارڈینٹ کی کیوں نہ ہو اس کے لیے یہ جو سائیکو انیلیسیز ہے اس کو ضروری قرار دیا جانا چاہیے ایکسپرٹس بیٹھیں اور دیکھیں کہ اگر وہ کوالیٹی ہومن بینگ ہے تو اس کو پھر ذمہ داری دی جائے ہمارے ہوتا کیا ہمارے ہاں بہت بڑی مثال ہے میں نام نہیں لیتا سب کے سامنے وہ بالکل واضح ہے کہ ایک آدمی زندگی کے پچاس پچپن برس جو ہے اس کی زندگی پلے بائی کی ہے وہ لوگوں کے پیسے پیش کر رہا ہے لوگوں کی وہ عزتیں اچھال بھی رہا ہے گھر بھی برباد کر رہا ہے اور پھر وہ اچانک وہ تصویح پکڑ کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جنب میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں اچھا جی ٹھیک ہو گیا ہے ادایت کا وقت اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتا ہے لیکن قرائن سے پتہ لگتا ہے کہ اسے ادایت اب بھی نہیں آئی اس کا طرز میں اللہ بھی ہوئی ہے اس کی عوارگیوں کی داستانیں پہلے زیادہ بڑھ گئی ہیں اس کی کرپشن بھی نظر آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوام خواہ ریائیتی نمبر دے کے کسی کو کبھی فیل کر دیتے ہیں کبھی ہم اس کو پاس کر دیتے ہیں یعنی پسند نا پسند ہم نے تو میں سمجھتا ہوں وہ سائنٹیفک بنیاد پہ اگر ہم نے وزیراعظم کا انتخاب کرنا ہے تو ہم ماضی کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے اگر ہم نے امام مسجد کو کہیں پہ ریکروٹ کرنا ہے تو اس کی قابلیت اور اس کا کنڈکٹ اور اس کا پاسٹ اس کا پریزنٹ اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے یہ سوال میں نا میر سیفرمان کی طرف لے کے آتا ہوں بہت اچھے انداز میں انہوں نے ایک نہیں ایک پوائنٹ بڑا آپ نے ریس کیا ہے شرائی صاحب نے کہ جب فوج میں کسی شخص کی بھرتی ہوتی ہے اس کی تمام تعلیمی جو ابیلٹی ہے اس کو دیکھنے کے بعد فیزیکل فٹنس کے بعد میڈیکل ٹیسٹ کے بعد اس کا ایک نفسیاتی دماغی ذہنی ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس میں ٹیم ہوتی ہے تو کیا خوبصورت بات ہو جائے کہ ہمارے جتنے لیڈران ہیں اس قوم کے پلٹیکل جماعتوں کے اس ان کی سکروٹنی کے لیے بھی کوئی ایسا ایک کمیٹی بنا دی جائے کہ جو جب کوئی لیڈر ہے جو ایکسپیکٹڈ وزیراعظم ہے اس کا پہلے سے جیتنے سے پہلے سے جیت جائے تو پھر تو جماعت اس کی ظاہرہ حکمران بنے گی اس کا حق ہے اس سے پہلے سے اس کا ایک نفسیاتی برداشت والا سبر والا قابلیت والا ٹیسٹ لیا جائے نفسیاتی اچھا میں میں نے بڑی اچھی ہے انہوں نے بات کی اور مجھے میں نے بلکہ اس میں کمنٹ بھی دے دی ہے کہ بہت خوب بڑا اچھا انیلیسز دی ہے اس میں دیکھیں ایک اور شعبہ بھی ہے چونکہ آج سے فورٹسکسی ایس پہلے میں ایک سی ایس ایس افسر بھی تھا یہ اہم بات ہے آپ کی نا تو مقابلے کے امتحان میں بھی ہم نے پورا استمام تر پروسیس سے گزرے جس میں ہمارا بقیادہ نفسیاتی ٹیسٹ تھا ایک فرد بلکہ خاتون سیکالوجیس تھی جس نے میرا بقیادہ نفسیاتی ٹیسٹ لیے اور مختلف سوالات کے ذریعے شخصیت کو جانچتے ہیں وہ اس کے پھر نمبرز ہوتے ہیں پھر وہ بعد میں ہمیں ٹاسک بھی دیتے ہیں جس طرح افواج میں دیے جاتے ہیں کہ جی اگر آپ ایک ذلے کے ڈپری کمیشنر ہیں تو اگر آپ کو یہ ایک مسئلہ وہ جو نفسیاتی پختگی اس کو بھی دیکھتے ہیں آپ میں نے کس طرح ایموشنز اور ساری چیزوں کو بیلنس کرنا ہے یعنی معاشرے کے اندر انتظام اور اور ایکسپیکٹیشن توقعات کو بیلنس کرنا ہے تو یہ تربیت کا افواج کا بھی میں سمتا ہوں بہترین حصہ ہے اور ہمارے مقابلے کے امتحان میں بھی ہے یہ چیزیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ تو پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی قانون سادھی کرتی ہے لیکن یہ چیزیں ہیں یہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ووٹ لے کے کوئی جانسہ دے کے یا سچ بول کے یا جھوٹ بول کے اگر میدان میں آئی گیا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کا حلف لینے کے فوری بعد ان کا ساتھ ساتھ ایک تربیتی کورس کر دیا ہے جس طرح کہ ایک مثال میں دیتا ہوں وہ مثال تھوڑی مختلف ہے لیکن اس کا اطلاع ہو سکتا ہے جیسے کوئی ایک بہت بڑے وکیل تھے تو میں ایک ہائی کورڈ میں موجود تھا اور بڑا اچھا بول رہے تھے بعد میں ہم نے کچھ ایک مگوئیاں وکیلوں میں اور کلائنٹس میں سنی تو وہ کہنے ہیں کہ یار دیکھو کتنا اچھا بولتا ہے یہ پیسے اس نے پورے کر دیئے تو میرے وہاں پہ ایک اور ہمارے سینئر موجود تھے جو پچاس سال سے لو پڑھا رہے ہیں پروفیسر آف لو ہیں کئی چیف جسٹس صاحبان ان کے شاگرد ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھی صاحب صاحب یہ بات غلط کہہ رہے ہیں لوگ ہم نے تو سکھانا ہوتا ہے کونسی بات نہیں کہنی ہے آہ اصل بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو جب صحیح اصابدہ ہیں وہ یہ چیز سکھاتے ہیں اگر اسٹریٹ جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو ویسے ہی ٹھیک بیفور بلکل ٹھیک بولنے سے پہلے پہلے تولو بھر بولو بلکل ٹھیک ہے یہ تو یہ ہے کہ تول جو غلط بولنے سے کہ جان پیدا ہوتا ہے معاشرے میں وہ ٹرنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ بلکل ناصر بھائی نے صحیح کہا کہ لوگ آپ کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک آپ نے جو جو کام کی اچھے برے وہ ایک فیشن بن جاتا ہے بلکل ٹھیک ایک بہت بڑا سیڈمنٹ سوسائیٹی کا اس کو فالو کرتا ہے لوگ آئیڈیا آئیڈلائز کرتے ہیں نا آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں ہاں اچھا آہ سیما صاحبہ آپ نے دیکھا کہ جو عدم برداشت کی بات کر رہے ہیں ان ٹالرینٹس کی بات کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے ہمارے آہ سوسائیٹی میں بچوں میں گھروں میں خواتین میں ایون مردوں میں آہ آہ نفسیاتی جو مرائز ہیں آہ مرز ہیں امراض ہیں وہ وہ بڑھ رہے ہیں وہ نفسیاتی امراض کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے ٹائم لینا مشکل ہو گیا ان کی فیسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ میں نے ہر گھر میں ایک نفسیاتی مریض آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہم سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں نہیں کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیں جو سائیکالوجسٹ ہو تو مجھے بتائیں کہ یہ تو کبھی نہیں ہوتا تھا گاؤں میں جہاں میڈیسن نہیں ملتی جہاں کمپاؤنڈر دستیاب نہیں ہے وہاں پہ لوگ ہچات پچات ہستے کھیلتے تلاب کے اوپر جناب نہر کے اوپر نہاتے ہوئے بجلی کے بغیر سروائب کر رہے تھے کیا یہ جو فسیلیٹیز ہیں جن کا پیسہ دینا پڑتا ہے کیا وہ ان کو ذمہ دار سمجھتی کیونکہ پریشر اتنا بڑھ گیا ہے خواہوہ ایڈوکیشن کا ہو خواہوہ ضروریات زندگی کا ہو خواہ خواتین کے فرمائشی پروگرام ہو خواہ جو ہے وہ کچن کے پروبلمز ہو یہ مجھے بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس میں شمسی صاحب میں سمجھتی ہوں کہ صرف سیکلاجیکل نہیں ایشوز ایون فیزیکلی جسرہ بلڈ پریشر ہے ڈیابیٹک ہے پیشنٹ سے ایکزائیٹی ہے یہ تو آپ اور میرے جیسے لوگوں میں جو نورمل زندگی گزار رہے ہیں ہم میں بھی یہ چیز بڑھ گئی ایون آپ دیکھیں کہ تھرٹی کی عمر میں جو ہے وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بڑا علمیہ ہے اس دپریشن کو کم کرنے کے لیے وہی بات ہے کہ ایک تو مذہب سے میرا خیال ہے کہ ہم بہت دور چلے گئے ہیں ایک افقاس یہ بھی ہے دوسرا آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ایک فرقہ واریت جو ہے وہ ہمارے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کو بھی یقیناً جو ہے وہ کم ہونا پڑے گا اور کیس طرح کم کرنا پڑے گا یقیناً ایک گورنمنٹ کی بہت اہم رسپانسپیلیٹی ہے نہیں یہاں پہ بھی اس پوائنٹ کا آپ بھی جواب دیں جی میں دے رہی ہوں جو میں نے کہا تھا کہ شادیوں میں تو ہم نہیں پوچھتے طرح فرقہ کیے گئے اس کو بڑی خوشی کے ساتھ بلاتے ہیں اور مسجدوں میں ہم پابندی کرتے ہیں لیکن رشتہ کرتے ہوئے جب دولا دولا کا رشتہ ہوتا ہے تو اس چیز کو بہت زیادہ دکھا جاتا ہے وہ تو برادریزم بھی دکھا جاتا ہے کیونکہ اس ستے کا کلچر ہے یہ لیکن کیوں کہ ہماری پی آر ہوتی ہے اسلام دعا ہوتی ہے تو ہم اس وقت فرقہ نہیں پوچھتے تو پی آر کے تحت ہم اس کو بلا لیتے ہیں وہ ایک علاقہ چیز ہے لیکن جب مذہب کا نام آتا ہے تو بڑا مسلمان بڑا یگرہ سکھ ہو جاتا ہے اور فرقہ واریت پھر وہاں تو ہے وہ کود کود کر جو ہے وہ امڈ امڈ کے آ جاتی ہے شمسی صاحب تھوڑا سی انپوٹس میں دیرا چاہتی ہے ایک چھوڑا سو ہمیں الیکشن کی طرف میں جانا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ذکر کیا بھی کہ ہمیں اور پارلیمنٹرین کو بھی اس چیز کا کیا میں ایک بہت اہم بات کرنا چاہوں گی کہ الیکشن سیل جو مارا پاکستان کا ہے اس کی میں بھی اتفاق سے ممبر ہوں اور جب ان کی میٹنگز ہوتی تو بولایا جاتا ہے یہ بہت اہم ایشو ہے جس کو میں ضرور ریز کروں گی کہ جب ٹکٹ کا ایشو ہوتا ہے جب ہم اپلائے کرتے ہیں ٹکٹ کے لیے تو نو ڈاوٹ کہ اس وقت ایک سائکائیٹریس اگر ایک انٹرویو لے لے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم سیکلوجکل پیشنٹ ہیں لیکن اس کی قوت بردارت اس کو دیکھنا چاہیے بلکہ وہ مجسٹریٹ کے اختیارات وہ سائکالوجس کو دے دیں بلکہ وہاں ایک بیٹھانا چاہیے جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ قویسٹن آنسر کر دے دوچار تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے جو ڈیسٹ نب باسکر ایک سارا کی ایلیگیشن جن کی اوپر کیسی ہیں میں نے ان کو سجیشن دیتی لاس ٹائم دی میٹنگ میں جن کی اوپر اسی سرے کیسی ہیں اس کو بالکل ٹکٹ نہ دیا جائے ہم کیوں قوم کا پیسہ خرچ کرتے ہیں کیوں ٹائم زائے گردد ہیں کہ پھر اس کو بعد میں ہم ڈسمس کر دیتے ہیں ہم پہلے ہی کیوں نہیں سوچتے کہ اسی اوپر ہی تے کیسی ہیں تو ہم اس کو ٹکٹ ہی نہ دیں اس کو پیسہ زائے کیا جا رہا ہے تو یہ چیز سجیشن میں چلی گئی ہے اور نیکس ٹائم انشاءاللہ یہ میں آپ کی سجیشن ضرور فورڈ کریں گی ایک چھوٹی سی بات اور میں آپ کو شمسی صاحب ریکوست کروں گی اچھا ایک اور ریکویسٹ ہے ساتھ لے لیں ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز جس طرح یہ آپ آگے فورڈ کریں گی وہ صحافیوں کے لیے جو حکومت میں ادم برداشت ہے اس کو بھی آپ درہ کام کریں اچھا ایک چھوٹا سا لاسٹ پرانک شمسی صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ سے ہمبلی ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ ایک پروگرام ایسا رکھئے کہ جو اس معاشرے کی بے حصیتیت جس طرح نشہ ہمارے اندر سرائد کر چکا ہے بچوں کے اندر یونیورسٹریز میں کالیجز میں آپ دیکھیں کہ بچے سکول کے ایون جو ہے وہ نشہ کر رہے ہیں اور یہ آپ کی ساری بے حصیتیت اور بتمیزی جو ہے یہ وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے خدارہ اس پر ایک پروگرام کیجئے اور یہ میں سمجھتے ہوں کہ ہماری حکومت کا بہت بڑا فیئر ہے کہ اس پر ابھی تک کوئی سخت ایکشن نہیں لے سکے بچے تباہ ہو رہے ہیں انسٹیٹوٹ میں یہ بہت اہم اچھا ناصر شاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں اس کہنا چاہ رہا ہوں جی ایک تو جانس سیما نے دو تین باتیں کی دو دو فکروں میں اس کا جواب آزی رہے ایک تو انہوں نے اور بھی خواتی لیے بات کرتی دیکھئے جو لوگ ڈریکس کو پیٹرنائز کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کیجئے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی حیرون برامت ہو گئی فوٹیج موجود ہے اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ زمانت کے قابل یہ جرم نہیں ہے پھر اس شخصی زمانت بھی ہو جاتی ہے پھر وہ فوٹیج بھی سامنے نہیں آتی پھر وہ الزام بھی جھوٹا لگتا ہے تو ذرا اپنے گریبان میں بھی ذرا جھانکی ہے یہ کیا جا رہا ہے یہ میرے خیال ہے کہ خود احتصابی کا وقت آ گیا ہے اور میرے حال ہم دوکھوں سے فریب سے باہر آ جائیں خود فریبی سے اور ضرور سے زیادہ خود اعتمادی سامنظام حکومنی چلتے ہیں بلکہ ٹھیک بہت شکریہ محترمہ سیمہ انوار صاحبہ میاں سیفر رحمان صاحب جناب محترم ناصر شیرازی صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے جو ہے کوشش تو کی ہے کہ آپ کے ذہنوں اور دلوں میں جتنے سوالات ہیں ان ٹولرنس کے حوالے سے یا عدم برداشت کے حوالے سے وہ ہم کر سکیں لیکن پھر بھی تشنگی جو ہے کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو وہ رہ جاتی ہے تو کسی ایک نیکس پروگرام میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے لیکن پروگرام کے آخر میں میں ایک شیر کہنا چاہتا ہوں جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ ہی جب پہلے بھی میں معاشرہ کرتا تھا پروگرام روائل کے پلیٹ فارم سے تو میرا اختتام جو ہے وہ کرنٹ افیر کا عدب کے ساتھ ہوتا تھا تو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ فتنہ انگیز تقلم سے خاموشی بہتر فتنہ انگیز تقلم سے خاموشی بہتر فتنہ پرداز خاموشی سے کلام اچھا آج تک کے پروگرام کے لیے جواز شمسی کو دیجئے اجازت آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ پاکستان سندہ پروگرام میں